آج دیش کا سب سے بڑا فیصلہ ماننی سپریم کورٹ نیالے دورہ دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم جنتہ کی رائے جاننا چاہیں گے آپ کا نام سر عطی خان آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے یہ احتحاسک باد کا احتحاسک فیصلہ جو کی بہت ہی اچھا فیصلہ دیا ہے سی جی آئی میں ان کے لیے ہم لوگ دھنواد کے پاتر ہیں وہ سی جی آئی صاحب اور اتنا اچھا فیصلہ اس سے زیادہ ہوئی نہیں سکتا تھا اس کیس میں یہ کیس کافی برسوں سے جو چل رہا تھا اتنا بیبادیت ہو چکا تھا کہ اس میں بہت زیادہ بیباد ہونے کی وجہ سے اس کو اتنا اچھا اس کو فیصلہ دیا انہوں نے کہ اس میں کچھ شبدوں میں ان کے فیصلے کو بیان نہیں کیا جا سکتا اتنا اچھا فیصلہ ہے سارے پکش دونوں پکش اس میں آپ اس میں بھائی چارہ اور اس کے صدباؤ کی مثال پیش کرتے ہوئے انہوں نے اتنا اچھا فیصلہ دیا ہے بہت بہتیں سی جی آئی صاحب بہت بہتیں آپ کا نام سر میرا نام ہے رمیس کسوحہ میں مننا چاہتا تھا کہ مننا کہ جو بھی ہو اچھا ہو اور کبھی برا ہونے کا کبھی چانس نہ آئے اور یہی میرا پٹھتے گیا سرو سے رہی ہے اور رہتی چلی جائے گی جی سر آج انہوں سے بھی پوچھنا چاہیں گے اس فیصلے کے بارے میں ہاں سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج یہ ایتیاسی فیصلہ ہے یہ آزاد بھارت کا سب سے بڑا فیصلہ ہے میرے حساب سے اور اس کے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے ماننی سپریم کورٹ نے اور اس کے لیے بتائی کے پاتھ رہے ہیں اور بتائی کیا کہنا سرموچ نیائے نے سپریم کورٹ دوارہ جو ایتیاسی فیصلہ دیا گیا ہے اس کے بارے میں جنتا کی رائے جنتا کی رائے بڑیا ہے اچھا فیصلہ دیا گیا ہے سب کو اپنی جگہ پر اسطان بنانے کے لیے جگہ دے دی گئی ہے مجد کو اپنی جگہ پانچ اکڑ زمین ایلک دے دی گئی ہے اور مندر کو پیسے جو تھی اس پر مندر بنانے کا بنا دے دیا گیا ہے جنتا کی رائے بڑیا ہے اور بہت اچھا ہے دنیواد یہ سا جو ماننی سپریم کورٹ دوارہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے آپ کی رائے جاننا چاہیے یہ فیصلہ ہے سب سے اچھا ہے یوگی جی نے جو بھی فیصلہ کیا بہت اچھا ہے سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ کیا اس سے ہمارا پورا جھانسی سہر بھی خوش ہے اور پورا اتر پردیس خوش ہے ایسا ہی فیصلہ آنے تو اسی ہی کی ہمیں وہ مبتی دنیواد بہت اچھا فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا بہت اچھا سوچ سمجھ کے دیا کہ مندر کو الگ جمین دے دی اور مسجد کے لئے الگ جمین دے دی اس سے یہ فائدہ ہوگا آگے جا کے اگر مندر کے بغلے مسجد بنتی تو آج دن کا جھگڑا ہوتا اور اس سے بڑی آرہا کہ مندر کے جو یوپی سرکار اور راج سرکار جو فیصلہ کرے گی اس کو جمین جو آگے دے گی کچھ مندر سے دوری پہ تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ آج دن کی لڑائیاں ختم ہوگی جس سے ہم بہت خوش ہیں سارے دیس کی جنتہ خوش ہیں اور یوپی میں تو آج دیپا والی کا تیوار ہے ہمارے حساب سے ہم تو آجتے ہیں بہت اچھا رام للا کا مندر بننا چاہیے ادھک سے ادھک بننا چاہیے جلدی سے جلدی بننا چاہیے رام للا کی جائے انہیواد یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے سگریم کور نے جو بھی فیصلہ دیا ہے اچھا دیا ہے اور اس سے آنگے چلے کے بہت سارہ پاہدہ ہوگا اور اس کے آنگے پہ کچھ نہیں کرنا ایک مرد سر آج یہ جو دیش کا سب سے احتیاسک فیصلہ ماننی سپریم کورٹ نے ایلے دوارہ دیا گیا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں آپ کی کیا رائے ہے میں پورن روپ سے سہمت ہوں سپریم کورٹ نے اور ہمارے چیف جسٹس رنجن گگوئی نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے اور سہات پورن اور شانتی کا جو باتا ورن اس سمیں نا وہ بن کے اوبر کے سامنے آیا ہے اس سے اچھا تھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا جس طرح دونوں پکشوں کو بھومی آونٹت کی گئی اور شانتی کے ساتھ اس فیصلے کو سب نے سوئیگار بھی کیا میں اس کو لے کے بہت اور بہت خوش ہوں دھنیباد میں پرگتی میڈیا سے محمد ڈھنیف کان آپ کا آبھار بیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی سمیں ہماری چینل کو دیا دھنیباد سب سے پہلے تو میں ماننے سپریم کورٹ دوارہ آج جو احتیاسک فیصلہ دیا گیا ہے اس کے لیے اس کے لیے میں ماننے سپریم کورٹ اور سارے دیسواسیوں کو بدائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دونوں پکشوں کو برابر دھیان رکھتے ہوئے اس طریقے کا احتیاسک فیصلہ دیا اس کے لیے میں سارے دیسواسیوں کو بدائی دیتا ہوں ہم نیوادہ